یہ حدیث کہ علیم الحق والحق معلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلو بیت علی مطلب اہلو بیت علی کا مطلب ائمان علی کا مطلب ولایت علی کا مطلب تشیع علی کا مطلب آپ کہ جو امیر المؤمنین کا ماننے والا ہے وہ کس کے ساتھ ہے حق کے ساتھ ہے علی کردار کا نام ہے علی ایک روش کا نام ہے علی ایک نظریہ کا نام ہے فرمائے علیم الحق جو علی والا ہے وہ کس کے ساتھ ہے حق کے ساتھ ہے اور جب آپ حق کے ساتھ ہوتے ہو تو پھر حق بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے دوسرا حق اللہ ہے اگر آپ حق کا ساتھ دوگے تو اللہ بھی کس کا ساتھ دے گا آپ کا ساتھ دے گا تو زندگی اگر حق کے ساتھ ہو یہ حق و باطل کی جنگ ہر روز ہماری زندگیوں میں چلتی میاں بیوی کے جھگڑے بہن بھائی کے جھگڑے پیسوں کا لین دین کہیں پہ جھوٹ کہیں پہ سچ یہ نگاہیں روڈوں پہ ادھر ادھر جاتی ہیں یہ قدم کبھی ادھر ادھر جاتے ہیں یہ جنگ حق و باطل ہے اس لئے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ڈیلی تمہارے وجود کے اندر اللہ نے دو لشکر بنائے باطل کے لشکر حق کے لشکر پھر امام نے ایک ایک لشکر کا سپاہی کا نام بھی لیا ہے کہ مثلا سبر حق کا سپاہی ہے شکر حق کا سپاہی ہے سچائی حق کا سپاہی ہے جھوٹ باطل کا سپاہی ہے غیبت باطل کا سپاہی ہے بغض و نفرت باطل کا سپاہی ہے حسد باطل کا سپاہی ہے تقریباً ستر سپاہی حق کے بتائے ستر سپاہی باطل کے بتائے کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس بیچ میں تو کس سپاہی کے پیچھے لگتا ہے اور کس سپاہی کی بات کو مانتا ہے اگر زندگی حق کے سپاہیوں کے پیچھے چلی تو یہ ولایت امیر المؤمنین میں گزاری ہوئی زندگی ہے لیکن اگر زندگی باطل کے سپاہیوں کے ساتھ چلی تو یہ زندگی یزیدی زندگی ہے سلوات پڑے محمد و آلمہ کربلا کا میدان حق و باطل کا میدان جب تک رسول اگرامی زندہ تھے امت واحد تھی جیسے رسول خدا چلے گئے اب جنگ شروع ہوئی حق کیا ہے جو صاحب بصیرت تھا اس نے حق کو پہچانا اس کے پیچھے لگا شیطان جب کسی مسلم مؤمن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے حلیے میں نہیں آتا وہ حق کا لباس پہنکے آتا ہے جس طرح آپ کے سیاستدان جب ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو نعرے کون سے مارتے ہیں حق کے نعرے مارتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کرب شمن کے خلاف نعرے مارتے ہیں قانون کی تابداری کی باتیں کرتے ہیں یہ سارے نعرے کیا ہیں حق کے نعرے ہیں یہی جنگ سفین میں ہو رہا تھا مولا علی اگر قرآن کی باتیں کر رہے تھے تو وہ بھی تو رہے تو انجیل کی باتیں نہیں کرو اس نے کہا آپ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں میں پورا قرآن ہی نیزے کو اٹھا لوں گا کیوں کیونکہ لوگوں کے دلوں میں فطرتن اللہ نے حق کی محبت رکھی ہے لوگ جہاں دھوکہ کھاتے ہیں وہ حق کو پہچانے میں دھوکہ کھاتے ہیں پورے کوفے کے دل میں حسین کی محبت ایک طرح کا الیکشن دانا کہ انیس ہزار خط امام حسین کے لیے جا رہے ہیں مطلب ووٹ کس کا امام حسین کا کوفے کی اب آبادی ہے کہ یہی آبادی ہے پچیس ہزار آبادی ہوگی تیس ہزار آبادی ہوگی تو میکسیمم جو ووٹ جا رہا ہے وہ کس کے لیے جا رہا ہے امام حسین کے لیے جا رہا ہے اب اگر ابن زیاد اسی کوفے میں داخل ہو رہا ہے کس کا لباس پہن کے آیا امام حسین کا لباس پہن کے آیا سارے لوگ کیا کھا گئے دھوکہ کھا گئے کیونکہ صاحب بصیرت نہیں تھے اسی طرح لوگ ناروں سے لوگ باتوں سے دھوکہ کھاتے ہیں اب ہر مسلمان کے دل میں اصحاب کی محبت تو اگر کسی کو تشیعہ کا دشمن بنانا ہے تو نارا کون سا ماریں گے وہ یہ اصحاب کے دشمن ہے یہ ازواج کے دشمن ہے پروپیکنڈا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ حق کو اتنا باطل کو حق کا لباس پہنا کہ اتنا بیان اچھا بیان کرو تاکہ لوگ کیا بن جائیں دشمن بن جائیں تو جو جو باطل ہے اس کو حق کا لباس پہناو پھر اس باطل پر جو حق کا لباس ہے لوگوں کو اس کا عاشق بناو اب لوگ اس کے لئے جان دینے کے لئے کیا کریں گے تو یہ جنگ جمل اس قدر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی گئی اس قدر اخیدت لوگوں کے دلوں میں آ گئی کہ جو اونٹنی کھڑی تھی اس کے فضلے کو بھی لوگ تبرکن اٹھائے جا رہے تھے جب محبت آ جاتی ہے اب انسان کا ذہن کام نہیں کرتا یہاں تک کہ امیر المومنین کا چاہنے والا جنگ جمل کے بیچ میں کہتا ہے دائیں طرف دیکھوں نبی کی زوجہ تلہا زبیر اتنے بڑے بڑے اکابر ساتھ ادھر دیکھوں علی بن نبی طالب امار ابو زر کا پریشان ہو گیا ادھر بھی حق اب کہتا ہے امیر المومنین کے پاس ہے کہنے کا مولا میں کنفیوز ہو چکا ہوں آپ کا ساتھ دوں ان کا ساتھ دوں ادھر بھی تلوار چلا ہوں تو اکابر ہیں ادھر بھی تلوار چلا ہوں تو اکابر ہیں تو اس نے کہا مولا میں کنفیوز ہوں اگر اجازت ہو آپ مجھے کہیں اور بھیج دیں امام نے اسے بارڈر کی طرف بھیج دیا کہ اگر کنفیوز ہو تو علی تجھے لڑنے کے لیے مجبور بھی نہیں کریں گے لڑے وہ جس کے لیے حق کیا ہو گیا ہو آیا ہو گیا ہو تو زندگی میں جب آپ کے لیے حق واضح ہو جاتا ہے پھر آپ تلوار اٹھاتے ہو بھی جھجکتے نہیں امار کبھی نہیں جھجکا مالک اشتر کبھی نہیں جھجکا امیر شام کے خیمے تک آ گیا مالک اشتر اور کہا کہ علی کو کہو مجھے اجازت دیں ابھی جاؤں اور کار کو تمام کر کے واپس آ جاؤں لیکن کہا کہ مالک ایک قدم آگے بڑھاؤ گے وہاں ساری تلواریں امیر المؤمنین کے سر پہ آ چکی ہیں مطلب مالک لڑنے میں کبھی جھجکا نہیں کیونکہ حق اس کے سامنے کیا تھا آیا تھا جنابِ حر کے سامنے جب حق واضح ہو گیا اب ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا کہ جب حق ظاہر ہو گیا کہ یہی وہ راستہ ہے جس میں نجات آئے لہٰذا امامِ حسین کا ساتھ بھی دیا جان بھی قربان کی کبھی آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا حق آپ کے لئے ظاہر ہے